نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص کارکرم دیش دے شانتر میں میں ہوں عارفہ خانم شیروانی آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے انٹرویو کی جو بہت دلچسپ ہو گیا ہے ایک ایسا انٹرویو جس پر پورے دیش کی راجنیتی گرما گئی ہے دیش کی دو بڑی پارٹیاں آمنے سامنے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پترکار وید پرتاب ویدک کے انٹرویو کی جنہوں نے چھبیس گیارہ کے ماسٹر مائن مانے جانے والے حافظ سعید کے ساتھ ملاقات کی اور ان کا ایک انفارمل انٹرویو بھی کیا لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسے صرف ایک پترکار کے ذریعے کیا گیا انٹرویو مانا جائے یا پھر اس میں پترکاریتا کی باؤنڈری سے باہر بھی دیکھے جانے کی ضرورت ہے اس معاملے کو ہم دو الگ الگ پہلوں میں بانٹیں گے اور چرچہ کریں گے کہ سواتنٹر پترکاریتا پر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس کو اٹھائیں گے اور ساتھی پترکاریتا کی آر لے کر کیا کسی طرح کی راجنیتی کی جا رہی ہے اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ذریعے ہمارے ساتھ راجنیتک جو مہتکون دل ہیں دونوں جو آمنے سامنے ہیں ان کی بھی نمائندیں موجود ہیں ورش پترکار بھی ہیں اور جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس دنیا کو جاننے والے بھی ورش لوگ موجود ہیں سب سے پہلے سمبیت پاترہ ہیں بی جے پی کے نیتا میرے ساتھ کانگرس پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں آلوک شرما ورش پترکار پربو چاولا جو کی کئی دشکوں سے پترکاریتا جگت میں سکریے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں اور ویویک کارجو ہیں پور راجدود جو کہ ڈکشن ایشیا کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں افغانستان میں راجدود بھی رہ چکے ہیں پاکستان کو بھی اچھا طریقے سے جانتے ہیں ان سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف یہ ایک انٹرویو کیا یہ صرف انٹرویو ہے پہلی بات اور دوسرے یہ کہ کس طرح سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں کس طرح کی تبدیلی لاسکتا ہے ایک انٹرویو لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں وید پتا ویدک جو ہیں وہ اپنی صفائی میں کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم نے اسے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر انہوں نے یہ انٹرویو لیا کیوں اور اچھے سے اچھے لوگوں سے ملتا ہوں اور خطرناک سے خطرناک لوگوں سے ملتا ہوں پرباکرن امام اہشورن نیپال کے ماہوادی افغانستان کے طالبان پاکستان میں کام کرنے والے مجاہدین حکمتیار سیاف مجددی ربانی سب سے میں ملتا رہا ہوں اور ان سے برابر انٹرویو بھی کرتا رہا ہوں جیسے کہ پترکار کرتے ہیں اور ڈائیلوگ بھی کرتا رہا ہوں انٹرویو کے علاوہ بھی وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ اس آدمی کو جاننا جو اتنا بڑا نر سموہار کرنے کی ضرورت کرتا ہے وہ آدمی کیسا ہے وہ کیا سوچتا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کی پریڑنائی کیا ہے اس کی سامرت کیا ہے اس کا ویل پاور کیا ہے اس کا آچرن کیا ہے ایک گھنٹے میں ساری بات تو جانی نہیں جا سکتی ہے لیکن پترکاری تاکہ اتنے لمبے عرصے میں کام کرتے کرتے آج بھی تھوڑا بہت سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنی تھوڑی بہت سمجھ کو بڑھانے کے لیے میں ملا تو کیا واقعی وید پتا ویدک کا جو انٹرویو ہے اسے ایک جورنلسٹ کا اسائنمنٹ مانا جا جس کو ایک بہت ایک سائٹنگ سٹوری نظر آئی ایک اچھا انٹرویو نظر آیا اور وہ اس کو پرسیو کرنے کے لیے آگے بڑھا چاہے وہ کراس بورڈر میں ہی جا کر ان کو بلائیا گیا تھا حالانکہ وہاں ایک ڈیلیگیشن کے تحت ایک تنگ ٹانک ہے پاکستان کا جس نے بھارت سے ایک درجن سے زیادہ لوگوں کو بلائیا تھا کیا اس کو اسی طرح مانا جائے یا اس کے پیچھے راجنیتی بھی دیکھی جائے جس طرح سے کندھ سرکار کو بھی گھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس انٹرویو کے ذریعے کہ کیا اس میں رضا مندی شامل ہے بی جے پی کے خاص کر پر بھو چاولہ اس سے پہلے کہ میں راجنیتی دلوں کی بارے میں جانے کی کوشش کروں میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایک پترکار کے لیے یہ ایک سوطنتر چونکہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپیننٹ جورنلسٹ ہیں کسی سنستہ کے ساتھ فلحال جوڑے بھی نہیں ہیں انڈیپیننٹ جورنلسٹ کے لیے سیما پار جا کر ایک ایسے آدمی کا انٹرویو کرنا جسے مانا جاتا ہے کہ اس کے آستین پر کئی سو لوگوں کا خون ہے کیا یہ ایک سادھارن جورنلسٹک اسائنمنٹ ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پترکار لوگ کئی بار انٹرویو لوگوں کا کرتے ہیں کیونکہ پترکار تھا کہ کوئی جوہرپیکل سیما نہیں ہوتی یہ میں مان کر کے چلتا ہوں پرنطو کچھ اور سیمایں ہیں جن کا لنگن بیدیک صاحب نے کیا ہے پہلے وہ پترکار ہیں یا نہیں میں اس بارے میں میرے کو ڈاؤٹ ہے کیونکہ وہ ایکٹیو پترکار نہیں ہے نہ کسی پتر سے جڑے ہوئے نہ کسی ٹی وی چینل سے جڑے ہوئے وہ اب کہیں کہ میں پترکار ہوں وہ اپنی بات چیت کر رہے ہیں اس کے بعد جو انہیں ٹی وی انٹرویو دیا پاکستانی چینل پر جو انہوں نے بات کہی ہے وہ پترکار تھا کے نام پر دبا ہے میں اشیمڈ ہوں اس بات کو میرے کو کہ انہوں نے اس طرح کی بات جاگر کے دوسرے دیش کے ٹی وی چینل کو کہا کہ کشمیرے کے انڈیپیننڈ سٹیٹ بننا چاہیے کنٹری بننا چاہیے اس طرح کیا پترکار کو کہنی چاہیے دیکھیں ان کی صفائی آئی ہے اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اس انٹرویو کو آدھا چلایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کے ذریعے دراصل انہوں نے یہ کہا میں نے یہ تو دیکھا پورا کا پورا دیکھا تو اب یہ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے صفائی دیئے ہے ہمارے پولیٹیشن بھی کہتے ہیں ٹی وی کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ پترکار نے آدھا دکھایا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جہاں تک یہ کہا کہ انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے اس کے بات کا میرا سینٹنس یہ تھا کہ اگر انڈیپینڈنٹ بنتا ہے تو وہ ڈیٹریمنٹل ہوگا اس پورے کاؤز کے لیے نہیں بلکل نہیں کہا انہوں نے دوبارہ پر لے اگر کریں اگر آپ کے پاس پوری کی ٹیپ ہے کیونکہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا جو انہوں نے کہا بڑا کلیر تھا کہ سٹیٹ بینٹ بننا چاہیے دونوں کے لیے اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے انڈوستان کے لیے بھی اچھا ہے آپ کو بھی سسنترتہ ہے وہ تو سنتترہ کے لیے جیسے لڑائی کر رہے ہیں آفیس صاحب نے ان کو کچھ ایسے گھٹی پلا دی کہ آپ جا کر کے میرے بیعہ پہ لڑیئے جو آفیس نہیں کہہ سکتے جو پاکستان کے لوگ نہیں کہہ سکتے جو کشمیر کے جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں بھارت کے خلاف انہوں نے نہیں کہا میں اسی آگیومنٹ کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا جاتی ہوں کہ کیا واقعی بھارت کی جو سٹیٹڈ اوفیشل پزیشن ہے انٹرنیشنلی کشمیر کو لے کر اگر ایک پترکار اس باؤنڈری کو کرتا ہے اسے باہر جاتا ہے تو کیا اسے نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے خطرناک مانا جائے گا کیا ایک پترکار کوئی ادھکار نہیں ہے کہ اس سرکار کی پزیشن سے الگ پزیشن لے سکے ملکل لے سکتا ہے جو اپنے دیش کے اندر لے سکتا ہے آ کر کے ایسے نہیں کہ جس آدمی نے ہمارے دیش کے اوپر آکرمن کیا ہو دیش آدمی نے بھارت کی پارلیمنٹ کے اوپر آکرمن کروایا ہو جس نے دیش کی سوستندرہ ختم کرنے کی کوشش کی ہو جس نے میں اس دن جب یہاں پر پارلیمنٹ پر ٹیک ہو گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر تھا اس دن اگر ان کا وار سفل ہو جاتا تو آدھی سرگار ختم ہو جاتی اس دن اس طرح ہے کہ آدمی سے جا کر کے بات کرنا یہ تو بات کرنا اوٹھت ہے پرنطو یہ کہنا اس کی سٹیٹ میں جا کر کے کہ ہم اندوستان کے اندر ایک کشمیر پردیش بننا چاہیے اندر الگ سے سٹیٹ بننا چاہیے یہ پترکارتہ کی سیما کو لانگنا ہے یہاں پہ ڈیبیٹ کریا کئی پترکاروں نے لکھا ایک میکزین نے لکھا کہ وہاں پہ ہونا چاہیے اپنیل پول کر کے چھاپا تھا پرنطو اس طرح جو باتیں انہوں نے کہی ہے اور انہیں کیا نہیں کہی ہے چلی اس بات کو آگے بڑھائیں گے پترکار کو کبھی بھی سٹیٹ کی طرف سے بھارت کی طرف سے بولنے کا عدیقار کسی پترکار کو نہیں دیا اس کو ایک ایمیسری کی طرح بھیجا گیا ہو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے پر پترکار کو کہنا ہے کہ میں بھارت کی طرف سے بول رہا ہوں یہ اپنے آپ میں صرف اچھا چھتا ہے اس کے علاوہ بیان اس طرح کے بھی آ رہے ہیں جو انہوں نے مہاں لوکل پترکاروں کو کہا جس کے بعد انہیں یہ انٹیویو حاصل ہوا انہوں نے یہ کہا کہ وہ نریندر موڈی کو کتنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت قریب ہیں اور انہوں نے سوشمہ سواراج سے بھی اپنی نزدیکی بتائی اور اس وجہ کے تحت دراصل انہیں ایکسس ملا حافظ سعید تک جانے کا دیکھئے وید پتاک بیدک جی نے کہیں نہ کہیں اتکرمن کیا ہے اس لکشمن ریکھا کا اس لکشمن ریکھا کا کسی بھی جنرلسٹ ہو یا کسی بھی آم ناغرک کو نہیں کرنا چاہیے وید پتاک بیدک جی کے تین دنوں سے میں جتنے بھی انٹرویو سے سن رہا ہوں ہندوستان میں کوئی ایسا پردان منتری انہوں نے نہیں بتایا جس سے وہ نزدیک نہیں رہے ہیں چاہے اندرہ گاندی ہو چاہے نرسی مہرہا ہو راجیو گاندی ہو ویدیش کے بھی تمام پردان منتریوں سے وہ ملتے رہے ہیں ایسا ان کا دعویٰ رہا ہے تو کھل ملا کے جو نچوڑ نکل رہا ہے وہ بہت لوگ کا پریہ ہیں ہر جگہ لوگ ان کو بہت پیار کرتے ہیں لیکن حال کے سالوں میں اس بات پر دھیان آپ ضرور دیجئے وہ ان کے ورسنز ہیں لیکن حال کے سالوں میں اس بات پر دھیان دیجئے خاص کر اگر ہم دیکھیں چاہے وہ انڈیا اگنس کرپشن کا جو پورا پروٹیسٹ ہوا اس میں وہ کس قدر ایکٹیو پائے گئے سکریہ پائے گئے اس کے بعد بابا رام دیو کے کتنے نزدیک ہیں بابا رام دیو کی بی جی پی سے نریندر مودی سے نزدیک ہی ہم جانتے ہیں لیکن جنوری دو ہزار چودہ میں جہاں منچ پر بی جی پی کے تمام ورش نیتہ بیٹے ہوئے ہیں اس دوران اور اب کے پردھان منتری جب وہ کیمپین کر رہے تھے اس وقت وہ بھی بیٹے ہوئے تھے ان کے سامنے بڑا لمبا چوڑا بھاشن دیا تھا دیکھئے تمام جب یہ کانٹروورسی ہوئی تو میں نے بیدک جی نے کہا میں نے دو ہزار آٹیکلز لکھے ہیں تو میں کچھ آٹیکل نکال کے پڑھا تو رام جنور بھومی آندولن سے لے کے جب یہ آئی ایسی کا وشہ چھڑا ہے جتنا بھی آٹیکل ان کا میں نے پڑھا وہ تو انٹی بی جی پی لکھا ہوا تھا کوئی بھی آٹیکل ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے بی جی پی کی پرسنسہ کی ہو مودی جی کی بہت پرسنسہ کر دی ہو انہوں نے انٹی بی جی پی آٹیکل لکھے تھے اب دیکھئے وہ پترکار ہیں نہیں ہے پترکاریتہ کی سیما کہاں تک ہوتی ہے میں تو بہت رسٹریند میں میں اس پہ جواب دے سکتا ہوں جہاں پرابہ جی بیٹھے ہیں وہ خود کہہ سکتے ہیں بیٹر ویسے دیکھئے ویویقا نند رینجی دیکھئے ویویقا نند رینجی دیکھئے دیش کے تمام بڑے بڑے پترکاروں کا آنا جانا یا سمبند ان کے فنکشنوں کو اٹینڈ کرنا اس پرکار کا ریلیشن رہا ہے لیکن alignment ویویکنن trust کا جو بھی دیکھئے اگر light wing politics کی طرف دے جاتا ہے انہوں نے خود جس ویکتی کی بیارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں اس ویکتی نے خود کہا کہ نہ تو میں کسی political party سے جڑاؤں نہ کسی ویچارک سنستہ سے ایک دن کی صدستہ بھی میں نے لی ہے اور ہماری جو ویچارک سنستہ ہے rss نے بھی بلکل سپسٹ کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی جڑاؤ وید پرطاق ویدی جی سے بلکل نہیں ہے تمام آٹیکل تو سنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف رہے ہیں تو سواباوی کروپ سے جو جڑا ہوا ویکتی ہو مانیش انگر ایر یا سلمان کھرشید کے ساتھ کیوں اس delegation میں جائے گا اگر سنگ کا ویچار دارک ہے وہ تو نہیں جائے گا جس پرکار سے پورا وشحہ اُبھر کے آیا ہے ایک آؤٹکرائے پورے ہندوستان میں مچا ہے سواباوی کروپ سے جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے سرکار کا جو سٹینڈ ہونا چاہیے نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا غلط ہوا ہے میں یہ جانا چاہتے ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو غلط لیا جو ان کا بعد میں بیان تھا وہ غلط ہوا ابھی اگر انٹرویو تک ہم اپنے کو سیمت رکھیں تو اس میں غلط کیا ہوا ہے نہیں نہیں دو تین چیز جو غلط ہے جس پرکار کا بیان جو پاکستان کا ٹی وی چینل ہے جس پرکار سے کشمیر کے مدے پہ انہوں نے کہا ہے کشمیر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ کتتہی اس بات کو اگر سائیڈ میں رکھتے ہیں اور صرف انٹرویو پہ اگر فوکس کریں یہ دیکھیں اگر انٹرویو پہ فوکس کریں کسی بھی غلط ہے پاکستان میں کیا آچرن رہا وہ ایک ہولیسٹک view کے انترگت ہی آئے گا اس کو آدھا الگ کر کے دیکھا جائے اور آدھا الگ دشتی سے دیکھا جائے یہ سمبھاو نہیں ہے اور سوشما جی نے بھی آج اپنے وقت اوے میں لوگ سبا کے پتل پر بلکل سپسٹروپ سے کہا ہے کہ ہم نندہ کرتے ہیں ہم بھٹسنہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اور جہاں تک حافظ سائید سے ملاقات کا سوال ہے یہ ملاقات کا طریقہ بھی مجھے لگتا ہے وقتی گتروپ سے یہ صحیح نہیں ہے آپ کو انفارم کرنا چاہیے ہندوستان کے ہائی کمیشن کو کیونکہ یہ بہت سنسٹیف ایشو ہے یہ بہت سرکائی طرف سے بھول رہے ہیں میں رکھنا چاہوں گا کیونکہ میں پیتیس سال سے پتر کارتا کر رہا ہوں میں بھی کئیوں کو ملاقات کو نہیں پتا ہوں میں اس بار کے لئے وشواس نہیں کرنا چاہتا اگر انکواری ہو رہی ہوگی وہ دس دن مہاں پر رہے اور پتر کار ہائی کمیشن کو نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں اس طرح لوگ ان کو پہلے سیک کرنا چاہیے اگر اس طرح کے وقتی حافظ محمد کو مل رہا ہے اگر اس کو نہیں پتا تو اس کو سیک کرنا چاہیے سب سے پہلے پر سوال جیے کہ جس انسٹیوٹ کی طرف سے وہ گئے گئے اس انسٹیوٹ کے اندر باقی پترکار جو ان کے سمرتھک بھی ہیں پچھلے ایک سالوں میں یا دو سالوں میں یا کانگریس سمرتھک ہیں وہ جاتے رہے ہیں یہ جو انسٹیوٹ ہیں یہاں پر اس کے چیرمین حیدر صاحب ہیں سلمان حیدر صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ فارن سیکٹری رہ چکے ہیں اس کے اندر باقی اگر آپ لوگ ہیں کئی لوگ ان کے سمرتھک ہیں کئی کانگریس سمرتھک ہیں یہ ایک ایسا اسٹیوٹ ہے جو پرو پاک میں کہتا ہوں یا پرو امریکل لابی کی طرف سے کام کرتے ہیں یہ میرا اوپینین ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے غلط پر انسٹیوشن کی طرف سے گئے ہیں اس کے اندر فنڈنگ کیسے آتی ہے کیا سرکار کی کوئی سرسا اس کو فنڈ کرتی ہے کئی ڈولیشنز کہاں سے آتے ہیں کافی دیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے خاص قسم کے لوگ کوئی سرکارہ ہے وہ اسی طرف سے پچھلے تین سالوں کے انگر پترکاروں کو اگر رسٹ بنائیں کہ کون پاکستان میں گئے اور انہیں کیا لکھا شرلنکا میں گئے تو کیا لکھا شرلنکا کی پولیسی کچھ اور سرکار کی کچھ اور کیا کیا تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہر طرف سے یہ سرکار کا لینہ دارہ کچھ نہیں ہے سرکار سمرتھر جو اپنے آپ کو پتر ہر مانتے ہیں اور خاص کر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب حافظ سہید کے ساتھ ان کا انٹرویو فکس ہو رہا تھا تب بھی اگر ہائی کمیشن کو نہیں پتا یا جب بھی کوئی انٹرویو فکس ہوتا ہے میں نے بھی کئی دیشوں کی یادرہ کیا اور سب سے پہلے جہاں انٹرویو فکس ہوتا ہے ہائی کمیشن سے پہلے پوچھا جاتا ہے اس انسان کی دیکھنے کے بات رپورٹ فائل کی ہوگی بلکل آلوک شاہ میں یہ بتائیے کہ آپ کس گراؤنڈ پہ بی جے پی کو گھیڑنے کی کوشش کریں ایک پترکار اگر وہاں جا کے انٹرویو کرتا ہے جس کے پوری طریقے سے جس کو پارٹی اور سرکار اپنے سے الگ کر رہی ہے تو اب آپ کے پاس تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں بچا دیکھیں کہ کیول سنسد کے اندر بیان دے دینے سے کہ ہمارا اس پترکار سے کوئی سمبند نہیں ہے سمبند ختم نہیں ہو جاتا ہے تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنسز ہیں اور اگر کانگریس کے وقتی سے کسی سے سمبند رہا ہے تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے لیکن یہ پوری طرح سے وشویدت ہے کہ کس طرح سے ویدک صاحب نے موڈی جی کو پروجیکٹ کرنے میں کہ پردان منطری کا کینڈیڈیٹ بھاجپا میں کون ہو ان کی کیا بھومی کا رہی ہے یہ تمام چیزیں دیش کے سامنے ہیں میں اس پر زیادہ نہیں جانا چاہوں گا آج کا جو مدہ ہے ہم بھاجپا کو نہیں گھیرنا چاہتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے آتنکوادی سے ہندوستان کا ایک وقتی جا کر ملتا ہے اور پترکاریتہ کا اگر وہ آنچہ روڑھ لیتا ہے تو کیا وہ بچ سکتا ہے پہلی چیز آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے انگل سے ان کی جو میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج ویدک صاحب بتائیں کہ کیا کیا بات ان سے ہوئی ہیں کیا تھا وہ تو کل سامنے آیا ہے سرکار کی ذمہ داری اس میں بتا رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بات ہوئی اور جو جو بات ہوئی ان کا انٹرپیٹیشنز کیا کیا ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے جا کر بات کی پربو صاحب نے بہت اچھی بات کی ہائی کمیشنر کی بغیر نالج کی اگر وہاں پر ہوتا ہے تو ہائی کمیشنر کو سیک کرنا چاہیے اس کے بعد آئی بی اور رو کے لوگ کیا کر رہے تھے حافظ سعید جس کے اوپر ساٹھ کروڑ روپے کا انام لکھا ہوا ہے امریکہ نہیں پکڑ پا رہا ہے ویدک صاحب کیسے پہنچے یہ بہت بڑا پرشن ہے رامدیو جی کے ان کے ساتھ ویدک جی کے ساتھ کیا سمبند ہے یہ بھی مت بھولی ہے آپ آلوک شرما کہ میں ابھی ایک ڈسکشن دیکھ کر آئی ہوں صرف ایک ڈیڑھ سال پہلے کا ڈسکشن ہے جس میں منی شنکر ایر اور حافظ سعید دونوں ہی ایک ڈسکشن میں شامل ہیں جس میں جیو ٹی وی پہ میں نے یہ ڈسکشن پورا سنا ہے فون لائن پر حافظ سعید موجود تھے اور منی شنکر ایرہ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں ڈسکشن ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے آج میرا ڈسکشن کسی کے ساتھ ہوتا اور میں کسی سے جا کر آتنکوادی سے ملتا ہوں اس میں دونوں میں فرق ہے لیکن یہ ایک فارمل اور انفارمل ملاقات کا فرق ہے صرف لیکن سٹیج تو شیئر ہوا نہیں نہیں سٹیج شیئر ہونا اور ملاقات کرنا جا کے ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے وہ سٹیج کس لیے تھا کیا تھا ایک الگ چیز ہے جہاں تک ابھی کہا کہ بھاجپا کے ہمارے ساتھی نے کہ لکشمن ڈیکھا کاتی کرمن ہوا ہے تو سرکار کیا کر رہی ہے اگر لکشمن ڈیکھا کاتی کرمن ہوا ہے تو سرکار ان کو جیل کے اندر کیوں نہیں ڈال گئے میں چھوٹی سی ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے کال ڈیٹیلز کھانگا لے گئے کیا ویدک جی نے بھاجپا کے نیتاؤں سے ان دنوں میں بات کی کیا رامدیو جی سے ان کی بات ہوئی بھاجپا کے تمام کون کون سے لیڈرز تھے ہو سکتا ہائی کمیشنر سے بات کی ہونا یعنی آپ یہ کیا کہ یہ تو انٹریکس جیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ بھاجپا کی مرضی سے ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے پورے ایشیو میں بہت میچورٹی اور ریسٹرین کے ساتھ اوش یہ کونکلوزن تک پہنچنا چاہیے اور یہی سرکار کر رہی ہے کیونکہ یہاں ایک لائن ایسا ہے کہ کیا ہم ٹریسپاس کر لیں گے جنرلیسٹک ویوز کے پرتی وہ بھی سوچنا ہے اور واقعی ہم نے مگایا ہے کہ کیا ہائی کمیشن کے پاس ریپورٹ ہے وہ ہائی کمیشن ترند ہمیں دے اور اس کے اوپر یہ یہ مجھے سوچے کہ ہم ایکشن نہیں لینے والے یہ نیشنلسٹک پارٹی ہے یہ بلکل نہیں چوڑنے والی ہے اگر ہمارے خلاف یہی رشترواد ہے کہ آپ کے جو سمرسک لوگ ہیں اور جو آپ کی سرکار کو سمرتن دے سرکار جو ایک بات میں کھڑی ہوئی ہے وہ ایک مہتپون بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے جو پرسپشن بیلد ہو رہا ہے وہ یہ کہ کیا سرکار انڈریکٹ طریقے سے اگر ہم بات کریں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے جو چیز سدن کے پٹل میں سپشٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی ایک نہیں دو دو سینئر منتری دوارا منتریوں دوارا مجھے لگتا ہے اس پہ کوئی سوالیاں نشان لگانے کی اوشکتہ نہیں جس کے اوپر سوالیاں نشان لگیں اتحاس نہیں جی واپس آتی ہوں سمیت واپس آتی ہوں اس وقت مبشر بخاری جو ہیں ایک ورش پترکار لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر صاحب آپ کا ویلکم ہم کرتے ہیں یہ بتائیے فیلحال یہاں تو کافی سیاسی توفان آیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں بھی اس کو لے کر کافی سرگرمی نظر آ رہی ہے پاکستان میں اس انٹرویو کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کاریفہ میرے لئے یہ بڑی حیران کن بات ہے یہ جو انڈیا میں توفان برپا ہوا ہے چونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان جو اس طرح کی جماعتیں اس طرح کی آؤٹفٹس ہیں ان کے اوپر پچھلے پندرہ سال سے کام کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے ایک چینلیس کا کام ہے کہ جا کے لوگوں سے ملے پاکستان سے میں دو ترشن لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسامہ بن لادن کو انٹرویو کیا اس کے ہائٹ اوٹس میں جب وہ ٹیروریسٹ ٹیلے ہو چکا تھا نمبر ون پاکستان میں کسی نے سنگر پوائن نہیں کیا حالانکہ پاکستان کی طرف سے وہ وانٹڈ تھا دوسری بات یہ ہے کہ حافظ صحیح صاحب جو ہیں وہ ٹیروریسٹ اینڈیا کی طرف سے ٹیروریسٹ ٹیلےڈ ہیں اور امریکہ کی طرف سے ٹیلےڈ ہیں پاکستان میں کوٹس نے ٹیروریسٹ ٹیلے نہیں کیا انہیں ہم نے کامنٹ نے کیا انہیں تو پین لگایا انہیں آؤٹفٹ کے اوپر لیکن کوٹس نے وہ پین ریموف کروا دیا اب پاکستان میں انہیں ایک کلین چک مل چکا ہے جس کے تحت وہ یہاں میں ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں آپی ایٹی پیس کے لیے اور اس کے لاوہ بھی بیس آئچہ آپ کے سامنے ہی سارا کچھ نمبر ٹو نمبر ٹھوی یہ کہ ایک جنرلیسٹ کا کام ہے ایسے لوگوں سے ملنا اور مجھے پتا ہے کہ میں نے مازی میں تقریباً کوئی تین درچن میرے جو فرینڈ ہیں فورنڈ جنرلیس ان کے انٹریویو ارینج کیا ہے ایس جسٹ ا فون کال اوے ٹھیک ہے مطلب جو ان کے ورس تھے دیفریٹی ان کے بھی چونکہ وہ بیس انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے حافظ صاحب سے تعلقات ہیں بیکویس کی ہوگی یہ وید صاحب نے انہیں کہ جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کا انٹریو کرنا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے انٹریو ہوگیا مباشر صاحب مباشر صاحب میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ کیا یہ انٹریو اس طرح سے ارینج ہوا کیونکہ یہاں کئی ایسے جنرلسٹ ہیں جو بھی بتا رہے ہیں کہ وہ چونکہ انڈیپیننٹ جنرلسٹ ہیں یا کسی اورگنیزیشن سے جڑے ہوئے ہیں کہ کئی بار انہیں حافظ صاحب کا انٹریو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان میں اس کو لے کر یہ ایمپریشن ہے کہ کچھ اس طرح کی بیلونگنگ کے بارے میں بتایا ویدک صاحب نے کہ وہ گورنمنٹ میں کسی کو جانتے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں کیا اس طرح کا کوئی ایمپریشن دینے کی کوشش کی جس کے بعد سے حافظ صاحب یہ اگری کر گئے کہ انٹریو دیں جہاں تک میرے علم کی بات ہے وہ ایسا قطر نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کے ہوسٹ تھے انہوں نے کسی صاحب نے انٹریو جو ہے وہ رینج کروایا تھا اب اگر اگر آپ کو فرنکلی سٹیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں بہت سارے دوست کہ حافظ صاحب کو انٹریو کرنا ہے اور اگر آپ کو انٹریو کرنا ہے اور انہوں نے کہا تھا ہوں جناب آپ کو اگلے دو تین دن میں کوئی انٹریو آرینج کرتے ہیں میں نے خود حافظ صاحب کو روائیٹر کی طرف سے انٹریو کیا اور وہ شانت موٹس کے اوپر تھا تو یعنی کیا یہ اتنا آسان ہے کیا یہ اتنا آسان ہے اگر میں چاہوں پربو چاولا چاہیں تو کیا انٹریو کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں دلکل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان آئے اور آپ ان کے مطلب آپ کسی بھی پاکستانی جنرلس کو جو ان کی آففر کو کور کرتا ہے یا ان سے شناسہ ہے اسے آپ کو انٹریو آرینج کرتے ہیں اور ماضی میں ہزارہ سینے جنرلس روپو چاولا میرے ساتھ بیٹھے ہیں جلدی سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا ایک دم کہ پربو چاولا کر سکتے ہیں میں پچھلے پندرہ ساتھ سے ویزا مانگ رہا ہوں میرے کو پاکستانی نے ویزا نہیں دیا مشہدر صاحب جب یہاں ڈللی میں آئے تھے تو میرے کو کہا تھا کہ ابھی کل سے ویزا مل جائے گا آپ کو اس کے بعد آئی کمیشن دوسرے دن کہا کہ مشہدر صاحب تو انانس کرتے رہتے ہیں آپ کو ویزا ہم نہیں دیں گے چلی مباشر صاحب میرے پاس مل جائے گا میرے کو پندرہ ساتھ سے ویزا نہیں ملا وقت میرے پاس بہت کم ہے ایک اور خاص مہمان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ جی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن پرحال میں کیولی جاننا چاہتا ہوں جو ویکتی اتنے دھرم پونی کے کام کر رہا ہے جس طرح سے آپ ویاکھا کر رہے ہیں کہ وہ مسیحہ ہیں تو وہ اتنے سیکیورٹی ڈارٹس کے بیچ میں ایک ہے 47 میں کیوں رہتے ہیں تو آپ مجھے آرپا جی میں بول لوں کو چب میں معافی چاہتی ہوں فیلال مباشر صاحب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہ الگ بحث ہے ہم اس پر الگ باتچیت کریں گے میں معافی چاہتی ہوں ویوے کارجو جی آپ کو انتظار کرانے کے لیے میں بول لوں میں معافی چاہتی ہوں آپ کو انتظار کرانے کے لیے میں آپ سے ہی سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک انٹرویو ہے جس کو ایک جنلسٹک اورڈینری جنلسٹک اسائنمنٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور جنلسٹ جو ہیں جو پترکار ہیں ان کی فریڈم سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیا آپ اس کو ایسا ہی مانتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ دو سنسٹیو ملکوں کی سنسٹیو پولیٹکس ہے دیکھیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں ویدک جی نے غلط کیا ہے حافظ سعید کے ہاتھ ہمارے لوگوں کے خون سے رنگیں ہوئے ان کو کتہ ہی نہیں جانا چاہیے تھا ویدک جی کو حافظ سعید سے ملنا لیکن اس میں ایک اور بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی ایسای کے جیسے سمبند ہیں حافظ سعید سے آئی ایسای کی اجازت کے بینا کوئی بھی انڈین جارنلسٹ ان سے مل سکتا ہے آئی ایسای یہ جانتا تھا اچھی طرح جانتی تھی کہ جب وہ یہ میٹنگ ارینج کر یہ انٹرویو یا میٹنگ میں تو اس کو میٹنگ کہتا ہوں کیونکہ انٹرویو نہیں تھی جب میٹنگ ارینج کری تھی تو وہ جانتے تھے کہ اس کا بھارت میں ایسا راجنیتک ویباد ہوگا اور ان کا وہ مقصد سفل ہوا اور مجھے آج خید ہوتا ہے کہ ہمارے پترکار ہماری راجنیتک پارٹیاں یہ شڑینت رائیسائی کا کیوں نہیں دیکھ پاتی ہیں ویدک جی ایک پیادے کی طرح استعمال کیے گئے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ صاحب جو بھی پاکستان کا کام کر چکا ہے کاجو صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک پترکار کا اوور ایکسائٹمنٹ ہے یا پھر جس طرح سے کچھ لوگ یہ بھی پرسیف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھارت کی سرکار کی طرف سے یا بی جی پی کی طرف سے کوئی انڈریکٹ پہل کی گئی ہے کوئی انڈریکٹ پہل کیا اپنی ذہن خو بیٹھے گی اگر کسی کو بھیجے گی حافظ سعید سے ملنے کی کیا ملے گا اس سے بیک چینل ڈپلومسی کیا حافظ سعید سے ہوگی کہ ہم اپنی اتنی عقل خو بیٹھے ہیں یہ بوال تین دن سے چل رہا ہے دیش میں اور میں حیران ہوں کہ لوگ یہ شڈینتر جو ویدک جی کے استعمال ہو کر جو ہوا ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یعنی ایک پترکار کی بے وقوفی مانتے ہیں آپ اس کو اگر میں صاحب صاحب کہوں تو اس کو میں نہیں پترکار کی بے وقوفی نہیں مانتا میں ان کی بے وقوفی تو ہائی ہی نہیں نہیں میں ویوے کا آپ سے سوال پوچھوں گا آپ کہہ رہے ہیں پترکار کی بے وقوفی جی بتائیے پرمود ویوے کا آپ نے پاکستان دیسک میں ہنڈل کیا ہے پی ایم او کے اندر آپ جب ڈیلیگیشن انسٹیوٹ جہاں کے جو ہیں جن کے ایدر ساپ پی ایم اے میں انہوں نے سیلیٹ کیا جب پرائیم ایسٹر اٹروجی تھے تھے اب آپ تھے پاکستان دیسک میں جب اس طرح کا ڈیلیگیشن جاتا ہے آپ کی طرح سے کئی بار وہاں کا آئی کمیشنر اور یہاں کے لوگ کئی بار ڈی بریفنگ کرتے ہیں تو اس معاملے میں آپ کو لگتا ہے آئی کمیشنر کو پتا نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں 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 میں مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کبھی کبھی پترکار اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یا کچھ لوگ حرکتیں کرتے ہیں جس طرح ویدک جی نے کری ہے وہ میں اس کو حرکت کہوں گا کری ہے تو وہ اس کو سفارت خانے سے ہائی کمیشنر سے بہت دور رکھنا چاہتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ کیا ہائی کمیشنر ان سے جواب تلبی ہونی چاہیے لیکن ایک اور چیز آپ یاد رکھیں اگر ہائی کمیشن ہمارا ان معاملوں میں ہر دیش میں ہر پترکار پر آنکھ لگنے لگے تو ہماری جو جرنلسٹک ورلڈ ہے ہماری میڈیا ہے وہ کہے گی کہ آپ ہم پر یہ نگرانی رکھ رہے ہیں یہ غلط ہے لیکن کارجو صاحب پاکستان ہر بلک تو نہیں ہے پاکستان ہر بلک تو نہیں ہے دیکھیں میری بات دیکھیں میری بات سنیں یہ میٹنگ ہوئی ہے لہور میں لہور میں تو ہمارے کوئی وہاں ریپریزنٹیشن نہیں ہے اب یہ اسی بھی تو میں نے کہا کہ راگون جی اور جو وہاں پر لوگ ہیں ہمارے افسر جی لیکن کارجو صاحب ایک اور جو سیریس سوال جو گمدیر سوال اٹھ رہا ہے حالانکہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی سرکار چاہے وہ کانگریس بیجی پی کسی بھی پارٹی کی ہو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس طرح کی ڈپلومیسی ہو ایک ایسے آتنکوادی کے ساتھ باتچیت کی جائے یا باتچیت شروعات بھی کی جائے جس کے ہاتھ خون سے رنگیں ہو لیکن لیکن کیا مقصد کیا ہوگا لیکن کارجو صاحب چونکہ جس طرح سے جو نزدیکی ہے جو دیکھی گئی ہے پچھلے کئی دنوں میں پچھلے کئی سالوں میں دیکھی گئی ہے بیجی پی کے ساتھ سنگ پریوار کے ساتھ ویت پرطاب ویدکی اس کے ثبوت بھی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کافی جواب دے ہی ہے سرکار کی اور بیجی پی کی اس ماملے میں ان کی نزدیکی کو دیکھتے ہوئے یہ جواب دے ہی انہوں نے دے دی انہوں کا ہم سے مطلب نہیں بہت لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک ہوتے ہیں لوگ کیا ہر قدم ہم سے پوچھ کے اٹھاتے ہیں پوچھ کے تو نہیں اٹھاتے ہیں ویویک صاحب لیکن کانگریس پارٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ سرکار کا پھر عرض کیا ہے اگر کوئی بھی ویکتی کسی سے بھی جا کر مل لے گا حافظ صحیح جیسے ویکتی سے جا کر ملے گا اور سرکار کے جو نمائندے ہیں وہ کہیں گے ہمارا اس سے کوئی لیلا دینا نہیں کیا سرکار کا یہی فرض ہے کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ ویدک جی پاکستان گئے ویدک جی سوطنتر بھارتی ہیں وہ پاکستان میں جاتے ہیں آئی ایس آئی ان کا استعمال کرتی ہے لہور میں یہ سفارت کھانے کو بتاتے نہیں ہیں تو اس میں آپ کہیں گے سرکار کی غلطی ہے جا ویدک صاحب نے کہا کہ آئی ایس آئی نے ہمارا اپیوک لیا ہے کاجو صاحب آتی ہوں کاجو صاحب ایک اور مہتوپونٹ سوال یہ اٹھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آئی ایس آئی نے اپیوک کیا ہے اور میں ذمہ داری کی انٹرپنیشن ہو سکتی ہے اور اگر ہندوستان کے کسی پترکار کا آئی ایس آئی اپیوک کرتی ہے تو سرکار شانت بیٹھنی چاہیے کیا سرکار کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے میں اتھر دے سرکار کی جو بھی کانونی کاروائی ہو سکتی ہم وہی جاننے چاہتے ہیں کہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا کانونی کاروائی کی کانون سوال کارجو صاحب ایک اور مہتوپونٹ سوال آپ راجنیتی کرنا چاہ رہے ہیں ہم کارجو صاحب صاحب کی کل کی ایک سٹیٹمنٹ پر کسی پر اس پر بات ہم ایشو پر ٹکے رہنا چاہتے ہیں بلکل ایک میرے پاس بچا ہے کارجو صاحب یہ بتائی کہ کیا آپ کو ایک سوطنطر پترکار کے ایک چاہے آتنک وادی ہی صحیح اس کے بات کرنے ملاقات یا انٹرویو پر اتراز ہے یا پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح بیانات ان کے آ رہے ہیں اس پر آپ کو اتراز ہے اگر یہاں سے کوئی سوطنطر پترکار جائے اور وہ ویدک نہ ہو اور انٹرویو کرنا چاہے حافظ سعید کا کیا یہ غلط ہے بالکل غلط ہے حافظ سعید جو ایک ٹیرررسٹ ہے کیا ٹیرررسٹ جس نے ہمارے خلاف اتنا مجھے بھارت مجھے مجھے بھارتی یہ پترکار کی بات پر ہے لیکن جنلزم کے پیمانے ہیں وہ انتراز ٹے ہوتے ہیں پرمو چاولا جی انٹرویو کہاں تھی پرمو چاولا جی خود کہ میں سب ایک کسی خوار میں انٹرو پڑھا انٹرو سا جو میں آج تک انٹرو ریکارڈ میرے پاس ہیں ان کے ہاتھ میں نے کوئی نوٹ بک بھی نہیں دیکھی ان کے پاس ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں دیکھا تو یہ میٹنگ تھی جو میں کہ رہا ہوں کہ بنا میٹنگ سکتی ہے سوائے آئی کمیشور کو پتا نہیں ہو یہ سرکار نے کہہ دیا کہ ہم چاہ نہیں یہ غلط بات ہے میں کہ رہا ہوں کہ آپ جواب تلبی کریے راغوان سے میرے کوئی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی یادرہ کرا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس کے اندر دونوں طرح کے پترکار ہیں جو ان کے ساتھ سماندیت ہیں جو ان کے ساتھ ہماری سرکار تو اس میں وشاہ بھی رکھ رہی کنڈیم بھی کر مگر میں یاد دلاؤں کہ انٹرلوکیٹر تھے اور کس لیے تھا پرو پاکستان تھے وہاں جا کے بھاشن دیکھ آتے انٹرلوکیٹر بنے رہتے ہیں انساری صاحب جو دوسرے انٹرلوکیٹر تھے انہوں اوبجیکٹ کیا مگر ہم نے بہت سپشٹ کیا ہے کہ ہم نے ریپورٹ طلب کیا ہے آنے دیجئے ریپورٹ گورنٹ ہیسٹ میں کریں گے تو کل کا ڈیبیٹ رہے گا ہم نے پترکار جگر میں بہت سپاس کیا میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں ایک پترکار کی ایسے پترکار ہونا چاہیے جب چاہے جہاں چاہے جس سے بات کرے لیکن ہر چیز کی اپنی سیمائے ہیں آلوک آخر شرح ہم کیولی جاننا چاہتے ہیں دیکھیں کشمیر کو کوئی پترکار جا کر وہاں پر دوسرے چینل کو جب انٹرویو دیتا ہے تو دوسرے دیش کو دینے کی بات کرتا ہے یا ستنتر تا کی بات کرتا یہ پوری طرح سے دیش درو کا مان اور بھارتی جنت پارٹی کی سرکار کو سیریسلی ایکشن لیلا چاہیے ان کے موبائل جب کرنے چاہیے ان کو وادہ کرنے ایکشن ہوگا سمیت پاترہ وادہ پہلے کچھ اور بات تھی پروگرم کے آتے 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 میں کوئی اور بات چینل نے پاکستان کے تین لیڈرز نے انٹرویو دیئے تھے کسی جمہو کشمیر کی بات 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 چیز آخری بات جی دیکھ انگریزی میں اجازت دیں کہ دوں پاکستان دی دنوں پارٹیوں کو دیکھنا ہوگا کچھ بہت شکریہ شکریہ لیکن اس سب کے بیچ میں کہیں قربانی پترکار اور پترکارتہ کی نہ چاہے کہ پترکار کوئی انٹرویو کرنا چاہے تو اس کو بھی راشت حید کے پیمانے سے چشمے سے دیکھا جائے بہت شکریہ رہا ہے کیا کچھ اس کے پیچھے چل رہا ہے یہ چھان بین کا وش ضرور ہے اسی کے ساتھ بھی کے